اگر آپ کو سرکاری نوکری آسانی سے مل جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس چینل پر سوی آرمی اور گورنمنٹ جوپ کی ڈیلی بیسز پر بیکنسی کے ساتھ ساتھ تیاری کیسی کی جائے یہاں سب انفرمیسن آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اس لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کا جو نشان ہوگا اس کو کلک کر دیں جس سے کہ آپ ہمارے سبی خبر سے ہمیشہ رہیں اپ ڈیٹ سب سے پہلے جو سرکاری نوکری ہے دوستو دیلی پولیس سے ریلیٹر ہے جس میں پدوں کے سنگیا ہے پانچ جہا تین سو اور پد کا نام ہے کانسٹیبل لاس جیٹ اپلائی کرنے کی تیس اگست دو جار انیس ہے اس کے لئے سمپلی کوالپ کیس نے آپ کے پاس بارویں پاس ہونا آپ کو جروری ہے اس کے لئے جو اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو پیمنٹ ملے گی یہاں پہ اکیسزار روپے سے پچیسزار پانچ سو روپے آپ کو پیمنٹ ملے گی اور اس کے لئے جو لنک دیا ہے www.dillipolice.in پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس جو سرکاری نوکری ہوئے دلی ڈیبلیمنٹ ادھارہ سے ریلیٹر ہے جس میں پدوں کی سنگیا ہے 45 اور پد کا نام ہے کلائر کر لانسٹ اپلائی کرنے کی 21 اگس 2019 اس کے لئے ایجوکیسن کوالپکیسن سمپلی باروی پاس ہونا آپ کو جروری ہے اور اس کے لئے جو ایج ہے 18 سے 30 سال والے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو پیمنٹ ملے گی ہے 30,000 روپے سے اوپر ملے گی اور اس کے لئے جو لنک دیا ہوا ہے www.dda.org.in پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیرسو سرکاری نوکری دوستو وہ ہے بکرم ساراوائی انترکس کے اندر بی ایس ایس سیب جس کو بولتے ہیں یہاں پہ پدوں کی سنگیا ہے 50 اور پد کا نام ہے پروجیکٹ فرینی اس کے لئے اپلائی کرنے کی لاسٹ جیٹ ہے 28 اگس 2019 اور اس کے لئے جو ایس لیمٹ ہے 21 سے 40 سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو جو ایجوکیسن کوالپکیسن ہے الیکٹرونک کومنیکیسن میں ایم ٹیک یا آپ کے پاس ڈگری ہونا جروری ہے اس کے لئے جو تنخواہ ہے دوستو 40,650 روپے آپ کو ملے گی اور اس کے لئے جو لنک دیا ہوا ہے www.isro.gov.in پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیرسو بیکین سے دوستو سینٹرل بینک آف انڈیا سے ڈیٹر ہے جس میں پدوں کی سنگیا ہے ایٹی اور پت کا نام ہے ایک آنٹینٹ لاسٹ جیٹ اپلائی کرنے کی ہے 18 اگست 2019 اور اس کے لئے جو ایجوکیسن کوالپکیسن آپ کے پاس ہو جائے کومرس میں گرویجسن آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لئے 21 سے 40 سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کو تنخواہ ملے گی وہ 45,000 ملے گی اور اس کے لئے جو آن لائن لنک دیا ہوا ہے www.centralbankofindia.co.in پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیرسو سرکاری نوکری ہے دوستو وہ ہے دلی سیبل ڈیپینس ریلیٹڈ ہے جس میں پدوں کی سنگیا ہے 550 اور پت کا نام ہے ہومگار اور لاسٹ جیٹ اپلائی کرنے کے 28 اگست 2019 یہاں پہ ایجوکیسن کوالپکیسن دس سمپلی دسویں پاس آپ کے پاس ہونا چاہیے سرپکٹ ہونا چاہیے اور جو یہاں پہ ایز دیوئی ہے 20 سے 38 سال والے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تنخواہ یہاں پہ آپ کو 20,000 سے 25,000 کے بیچ میں آپ کو ملے گی اور اس کے لئے جو آن لائن لنک دیا ہوا ہے www.civil-defence-form-pediafila.com پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیخصو سرکاری نوکری ہوئے دوستو UPSC سے ریلیٹڈ ہے جس میں پدوں کی سنگیا ہے 30 اور پت کا نام ہے اکاؤنٹ اس کے لئے آپ لوگ 1 اگست 2019 تک اپلائی کر سکتے ہیں ایڈکیسن کوالپکیسن کی بات کریں دوستو بی کوم گریجٹ ہونا چاہیے آپ کو بی کوم میں گریجٹ ہونا چاہیے اس کے لئے جو ایج لیمٹ دی ہے 21 سے 28 سال کے بیچ میں جو بھی ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو پیمیٹ ملے گی آپ کو 40,000 روپے سے 52,400 روپے آپ کو پیمیٹ ملے گی اور اس کے لئے جو لنک دیا ہوا ہے www.upsc.in پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں نیکس جو پہ دوستو وہ ہے گوہ ہائی کورٹ سے ریٹل ہے جس میں پتوں کی سنکیہ ہے 26 اور پت کا نام ہے ٹائپ رائٹر لاسٹ جیٹ اپلائی کرنے کی ہے 20 اگست 2019 اور اس کے لئے جو 18 سے 28 سال والے ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈکیسن کوالپکیسن ہے آپ پہ ایک گریجٹ ہونا جروری آپ کو اور جو پیمنٹ ملے گی یہاں پہ 30,000 پلس انیہ بھتے آپ کو ملیں گے اس کے لئے جو لنک دیا ہے www.ucbombay.goa.nic.in پہ جا کے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آج کی جو ویکنسیاں دوستو یہی تھی جو ایمپورٹین ویکنسیاں تھی آپ کو پہلائی کر سکتے ہیں 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 آپ کو پہلائی کر سکتے ہیں